اسلام علیکم اردو کرانیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹو ٹنگ قرار دیتے ہوئے خصوصی حیثیت کے خاتمے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت قتم کرنے کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے اور آرٹیکل تین سو ستر عرضی اقدام ہے آرٹیکل تین سو ستر منسوخی کا فیصلہ قانونی تھا یا نہیں یہ اہم نہیں ہے ہر فیصلہ قانونی دائرہ کار میں نہیں آتا یہ چیف جسٹس کی جانت سے ریمارکس دیا گئے ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے مرکزی حکومت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والی بیس سے زائد درخواستوں کی سماعت کے بعد پانچ سپتمبر کو جو اپنا فیصلہ ہے اس کو محفوظ کیا تھا سیری نگر یونیورسٹی کے لیکچرر زہور احمد کو تین سو ستر آرٹیکل کیس میں جو افض سپریم کورٹ میں بحث کرنے پر موتل بھی کر دیا گیا تھا تین سو ستر کی تنسیق کو غیر آئینی قرار دینے کی پیٹیشن بھارتی بیورو کریسی کے حاضر سرویس افسر شاہ فیصل نے دائر کر رکھی تھی بھارتی حکومت نے چار سال تک اس معاملے کو لٹکائے رکھا بھارتی حکومت نے عدالت میں جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ جمع کشمیر میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے لیکن اس ریاست کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹائم لائن نہیں بتا سکی تھی کشمیری عوام نے بھارت کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف برپور احتجاج بھی کیا تھا بھارت نے اس دوران کشمیر میں ظلم و ستم کی نئی داستانیں بھی رکم کی تھی ماہرین کے مطابق ہندوستانی انتہا پسندی اور موڈی حکومت کی فاشس پولیسیوں کے تناظر میں کشمیریوں کو ہندوستانی عدالتوں سے انصاف کی توقع بھی نہیں تھی موڈی مکمل طور پر ہندوستان کے تمام اداروں بشمول عدلیہ، فوج، گورننس، میڈیا اور پارلیمنٹ کو کنٹرول کر چکا ہے اس فیصلے سے واضح طور پر پتا چل گیا کہ بھارت کی عدلیہ ازاد نہیں ہے اور موڈی کا تسلد جو ہے وہ عدالتوں پر بھی قائم ہو چکا ہے یہ تھی وہ اس سارے معاملے کی تفصیل ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ